اسلام علیکم کنٹو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے آج جسٹس سیٹھ وقار احمد کی سربراہی میں قائم سپیشل عدالت نے جنرل پرویز مشرف کی غداری والے کیس میں اپنی تفصیلی فیصلہ جاری کیا اور ات کی وجوہات دین جسٹس وقار احمد سیٹھ صاحب کے ساتھ جسٹس شاہد کریم صاحب جو ہیں انہوں نے جو نے ان کے فیصلے کو انڈورس کیا ہے ایک پوائنٹ کے اوپر اور وہ ہے کیپیٹل پنشمنٹ کا یعنی سزائے موت کا پوائنٹ باقی جو سیٹ وقار صاحب نے انہیں کہا ہے کہ جتنے چارجز ہیں جتنے الزامات ہیں اتنی دفعہ لٹکایا جائے اور اگر وہ فوت ہو جائے تو ان کو ڈریک کر کے گسیٹ کے ڈی چاک میں لائے جائے اور سمبولیکلی اس سے جسٹس شاہد کریم صاحب نے اتفاق نہیں کیا تیسے جو سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے انہوں نے ان دونوں ججوں سے اتفاق نہیں کیا انہوں نے کہا اس لگا سا اپنا کیس ثابت نہیں کر سکا اس کے اندر بہت ساری ایسی ڈیٹیل کے اندر بہت ساری باتیں ہیں اور آپ کو تو وہ محابرہ انگریزی کا پتہ ہے کہ ڈیول از ان ڈیٹیل تو ڈیٹیل میں جو بہت ساری باتیں ہیں وہ آئی ہیں آج اور اس پہ بحث کا ایک نیا کھلا ہے دروازہ در کھلا ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ بھی خبر ملی کہ ڈی جی آئی ایس پی آئیٹ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس بھی کی اور ایک بڑا محتاط ویل کرافٹڈ سٹیٹمنٹ جاری کی اور کہا کہ باقی جو کچھ کرے گی وہ حکومت کرے گی میرا خیال ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ حکومت کی جو کار کردگی ایکسٹینشن والے مسئلے پہ اور اس کیس پہ رہی ہے اس کے پیش نظر حکومت سے کسی عقل کی بات کی توقع کرنا میرا خیال ہے بہت زیادہ زیادتی ہوگی جس طرح انہوں نے ایکسٹینشن والے کیس کو بری طرح پیش کیا اور پاک فوج کا ایمج بری طرح تباہ ہوا اور اس کے بارے میں ایک پرسپشن کریئٹ کیا اپنی ناہلی نلائکی اور انکمپیٹنس کے باعث وہی نلائکی اور ناہلی اور انکمپیٹنس جو ہے وہ اس کیس میں بھی سامنے آئی جس کے اندر یہ پرسیڈنگ جو تھی جب ایک ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بیٹھا ہوا تھا اس سپیشل کورٹ کے اندر اور دو ہائی کورٹوں کے جج بیٹھے ہوئے تھے تو اس شخص کو جس کو اتنا نہیں پتا تھا کہ اس فل بینچ کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں جانی ہے اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گھس گیا اس کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے جو بھی ہے وہ وٹارنی جنرل ہے وہ حکومت کا لاو منشٹر ہے جو بھی ہے اس کے دماغ کا بقاعدہ علاج ہونا چاہیے جس کو بیسک فنڈمنٹل چیز کا نہیں پتا کہ اگر یہاں پہ میں نے کوئی پرسیڈنگ رکوانی ہے تو مجھے اس سے بڑے فورم پہ جانا پڑے گا اور بڑا فورم جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے اس کا اسی لیے اس سپیشل کورٹ نے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا وہ اٹھا کے باہر پھینکا اور کہا کہ جی ہم چونکہ خود ہائی کورٹ ہیں ہم ان کو نہیں مانتے اور یہ معاملہ آگے بڑھ گیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے جو کہ نظر نہیں آنی چاہیے قومی سطح کے اوپر باہم اداروں کی باہمی چپکلش کا احساس ہو رہا ہے پرسپشن ہو رہا ہے یہ نااندرونے ملک کوئی اچھی بات ہے اور مجھے اچھا لگا کہ دی جی آئی ایس پی آر نے اس تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی اس آگ کے اوپر تیل ڈالنے کی بجائے پانی ڈالنے کی کوشش کی تاکہ یہ تناؤ والی سیچویشن ختم ہو حکومت کا کام ہے حکومت اس کو ہینڈل کرے لیکن حکومت کے نام کے اوپر جو لوگ مسلط ہو گئے ہیں یا کر دیا گئے ہیں ان کی مبلغ کپیسٹی کیا ہے اور جس کے بعد معاملات اتنے خراب ہو رہے ہیں اور باہمی اداروں کی باہمی چپکلش کی طرف معاملہ چل رہا ہے یہ کیوں چل رہا ہے یہ بھی آج ہم بات کریں گے اور ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو موجودہ قانون ہے اس کی جاجمنٹ رکوانے کے لیے آخری لمحے میں حکومت نے ایک اپلیکیشن فائل کی جس کے اندر کہا گیا کہ اس کے خبر کے نشر کرنے کی اور اس خبر کو نشر کرنے کی اوپر پابندی لگائی جائے حالانکہ یہ جاجمنٹ جو تھی اگر یہ اپلیکیشن فائل ہونا تھی ایٹ آل حکومت کا یہ انٹینٹ تھا کہ یہ ایشو نہ میڈیا پہ رپورٹ ہو نہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو تو یہ اس دن فائل ہونی چاہیے تھی جس دن جاجمنٹ کی پرناوسمنٹ تھی آج تو ریجسٹرار نے جاری کرنی تھی رپورٹروں کو بلا کے یا متعلقہ فریقین کے وکلا کو بلا کے انہوں نے جاجمنٹ جاری کرنا تھی تو آج اس اپلیکیشن کے کوئی انٹرٹین ہونا تھا اور اس دور کے اندر یا اس منظر نامے میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ جو چیز مینسٹریم میڈیا پہ نہیں آنے دی جاتی یا آپ آتی وہ سوشل میڈیا پہ چلی جاتی ہے اور اگر اس دن بینچ کے سامنے جہاں پہ دیگر اپلیکیشنیں فائل کی تھی یہ بھی فائل کر دی جاتی تو شاید اس کا کوئی مصبت اثر ہو جاتا بہت سارے فریقین عدالت کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر اپلیکیشنز بھی آتی ہیں اور جو فائل بھی ہوتی ہیں میرا خیال ہے یہ قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ ایک ورڈکٹ ہے یہ کسی کی جیت نہیں ہے کسی کی ہار نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کو ایک اکیڈیمک ڈسکشن دو فورمز باقی ہیں جن کے اوپر اس اپیل نے جانا ہے اور آئین کے پیرامیٹرز کے اوپر اس نے ٹیسٹ ہونا ہے جہاں تک بات ہے ریفرنس کی اللہ کرے میری خواہش ہے کہ یہ بات جھوٹی ہو کیونکہ پہلا والا جو ریفرنس ہے وہ بھی کافی زیادہ کر گیا ہے پر لانگ کر گیا ہے اور اب شاید اور بھی کوئی اس طرح جسٹس عرفان صاحب کی طرح ریزائن دے کے گھر نہ جائے اور وہ اپنا کیس لڑے شوقت عزیز صدیقی صاحب کی طرح جانا پسند کرے جو کہ اپنی اپیل کے لگنے کے سوا سال سے منتظر ہے آج کے پینلسٹ کا تعرف آپ سے کرواتے چلیں برگیڈر عمران صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دفاعی تجزیہ نگاہ رہے ہیں اور آپ ان کو ہمارے پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں بہت شکریہ برگیڈر صاحب آپ کا تشریف لانے کا اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عبداللہ ملک صاحب عبداللہ ملک صاحب سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے آئین کے اوپر ان کی بڑی نظر ہوتی ہے اور خاص طور پر آئین کی کتاب کے پیچھے کے آورا وہ اس کے اوپر بھی یہ نظر رکھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا عبداللہ ملک صاحب ان کے ساتھ حمدہ میں دیرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے اہم اہددار ہیں اور ہم کوشش کریں گے ہمارے جو دوست ہیں جناب بھٹی صاحب ممتاز حسین بھٹی صاحب بیورو چیف دن میڈیا گروپ کے اور ریزیڈنٹ ایڈیوٹر روز نمہ دن کے وہ اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد میں اہم جگہ کے اوپر موجود ہیں جیسے ہی وہ اہم جگہ سے باہر آئیں گے اور ان کو ان کا موبائل ملے گا تو ان کو بھی ہم موبائل کے اوپر اپنے پروگرام میں شریک کر سکیں آہ برگیر صاحب آج کا دن جو ہے آہ ڈر بھی بڑا لگ رہا ہے اس سے جس طرح آہ ایک تاثر مل رہا ہے آہ لیکن یہ ہے کہ چیزیں آگے بھی بڑھ رہی ہیں اور جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے فرمایا کہ ہم چیزوں کو واپس نہیں لائیں گے اور ہمارے قدم آگے بڑھتے جائیں گے کیسے دیکھتے ہیں آپ اب تک کی صورتحال کو اوورال کو جی ریزا میرے خیال میں اس وقت پاکستان ایک کرائسس میں سے گزر رہا ہے اور یہ زیادہ تر پاکستان کے جو کرائسس ہیں وہ سلف کریئٹر ہوتے ہیں اور انہی کی عام جو پہلے کے جو ہمارے کرائسس گزر رہے ہیں انہی کی طرح کا یہ بھی ایک کرائسس ہے جو کہ ہم نے بتاعتے ہیں خود کریئٹ کیا ہے خود ساختہ خود ساختہ ہے یہ اور ہمیں اگر آپ پہ جاتے ہیں میں ایک جمعہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کو انٹرنیشنل جو ہے اس پرائے میں بھی ضرور دیکھنا چاہیے اگر پاکستان ڈی سٹیبلائز ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے دو جو سب سے امپورٹن پلرز ہیں وہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور ایک انڈریسٹ ایک اپھیول ایک انتشار ایک کیاوسی کنفیوجن کی سیٹویشن پاکستان میں آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کی لائن آف کنٹرول کے اوپر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان نے وہاں پہ اپنے براموس میزائلز رگا لیے ہیں اور آپ نے وہ بہت زیادہ ہیوی بیپنز بھی لے کر وہ آگے آ رہے ہیں اور وہاں پہ بھی ایک کرٹیکل سیچویشن کریٹ کی جاری ہے تو یہ سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ کیا یہ دونوں معاملات جو ہیں ان میں کوئی لنک ہے یا یہ دونوں سیپریٹ ہیں اور یہ ایک چانس ہے کہ یہ دونوں ایک مقت میں ہو رہے ہیں ابھی جیسے ڈی جی آئیس پی آر نے بات کی اپنے پریس بریفنگ میں انہوں نے ہائیبریڈ وار کی بات کی اور فیفت جنریشن وار کی طرح فشارہ کیا تو یہی تو فیفت جنریشن وار ہے کہ آپ کو اندرونی طور پر اس طرح علجہ دیا جائے آپ کو اس طرح ڈی سٹیبلائز کر دیا جائے کہ جب باہر سے کوئی ثریٹ آئے تو آپ اس کو بحیثیت ایک قوم ایک متحدہ قوم اس کو فیس نہ کر سکیں اور آپ یہ بات دیکھئے کہ پاکستان جیسے تھرڈ ورڈ کنٹری کے جو ملک جو ہے اس میں افواج جو ہوتی ہیں وہ سینٹر آف گریوٹی کا ایک ایک حیثیت رکھتی ہیں ایک پوزیشن کی یہ ہوتی ہے اور وہ اسٹیبلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں اس ملک کو ابھی ہمارے ملک میں ابھی تک کیا ہو چکے ہیں ایکوانومی ہماری جس حالت میں ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں ہماری پولیٹیکل فورسز جس حالت میں ہے وہ ہمیں سب نظر آ رہا ہے ہماری جوڈیشری جو ابھی ججمنٹس دے رہی ہیں ان کا جو پبلک ریاکشن ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں تو ایک ہی ہمارے پاس فیل وقت ادارہ تھا جو کہ کمپیرٹیو بیسز پہ ابھی تک بچا ہوا تھا ان تمام چیزوں سے اب اس کو بھی دیرے اطاب رہایا گیا ہے اس کو بھی کانٹروورشل منانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کو بھی ایک جو آپ اسے ادارہ جانتی کیوں لے رہے ہیں برگیجر صاحب وہ سابق ہو گئے ریٹائر ہو گئے گھر چلے گئے یہ میرے خیال میں ہم سب کو ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے وہ جب وہ یہ کہ ہمارے سیویلین دوست جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان آدمی میں ایک جوان کا اپنے آفیسر کے ساتھ ریلیشنشپ کیا ہے جب وہ ایک یونٹ میں آتے ہیں جب سے ایک جوان اور ایک آفیسر ایک ساتھ ایک یونٹ میں آئے ہیں تو ان کے درمیان ایک بانڈ بنتا ہے اور یہ بانڈ جو ہے یہ لائف انڈ ڈیتھ کا بانڈ ہے بلکل صحیح اور یہ پوری سرویس میں چلتا ہے سر یہ تو دوسری سائیڈ پہ بھی ہے نا قائد اعظم کے کہنے کے اوپر جن لوگوں نے اپنی جانے قربان کی پاکستان بنانے کے لیے وہ بھی لائف انڈ ڈیتھ کا بانڈ تھا سیاست دان کا بھی اپنے کارکن کے ساتھ لائف انڈ ڈیتھ کا ہوتا ہے وہ تو سارے اب یہ بار بیٹھے ہیں میں یہ بات آپ رہنے دیں نہیں نہیں میں آپ کیوں بات کر رہا ہوں اب مجھے بات مکمل کرنے دیں جی جی پلیز یہ پھر لائف انڈ ڈیتھ پریکٹیکلی ہے جب آپ ایک افسر کوئی ڈیسیشن لیتا ہے آرڈر دیتا ہے تو جوان اپنا تن مند دن کی بادی لگا کر اس آرڈر کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ جو بانڈ ہے یہ پوری سرویس میں چلتا ہے پھر ریٹائرمنٹ میں بھی چلتا ہے اور اس وقت ختم ہوتا ہے کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک نائک اپنی زندگی کی بادی ہارنا جائے تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہی جوان اپنے آرمی چیف کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آرمی چیف کو پوری فوج ایک بہت انچے پرڈیسٹر پر بنا کر رکھتی ہے ایک پوائنٹ دیں اور جب اور اس کو ایک قسم بھی ہیرو ورشپ ہوتی ہے جب آپ اس کو غدار کہیں گے تو پوری فوج کیا میسج جائے گا اس کو بندہ ہی ہے نا فوج میں بھی چھے لاکھ یہ ہوگے تو سبا کروڑ لوگوں کے لیڈر کو بھی اگر آپ غدار کہیں گے تو ان کے بھی بلکل صحیح بات اگر وہ غلط ہے تو یہ بھی غلط سبا کرو دونوں غلط ہیں دونوں غلط ہیں اچھا جی برگیر صاحب میں آپ کے بعد جا رہا ہوں عبداللہ ملک صاحب کی طرف عبداللہ ملک صاحب آئین اور قانون کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ججمنٹ ہے اس کے اوپر اتراز بھی ہے وہ بھی سکتا ہے کوئی بھی ججمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوتا جس سے معاشرے کے ایک طبقے کو اتفاق نہ ہو میرا مطلب ہے یونینیمس ججمنٹ تو شاید تاریخ میں بھی کوئی نہیں گزری کرامویل کے بھی کوئی نہ کوئی حامیت تھے نا جی اس وقت ٹھیک ہے جو اس کے بینیفیشری ہوں گے یا جو اس کے ہم خیال ہوں گے وہ اس کے حامیتوں ہوں گے تو اس لیے عدلیہ جب فیصلہ دیتی ہے تو وہ ایسا فیصلہ نہیں ہوتا کہ اس نے کسی کو خوش کرنے کے لیے دینا ہوتا ہے یا کسی کو نراز کرنے کے لیے دینا ہوتا ہے لیکن جو اترار آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ محترم جسٹس وقار سیٹ صاحب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہیں انہوں نے جو پارٹ لکھا ہے بیسیکلی اس کے الفاظ کے اوپر اتراز ہے اور آج دیجئے آئی ایس پی آر نے بھی اس کے الفاظ کے اوپر اتراز کیا کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں پہلی بات دیجئے کہ دنیا بھر کی جو عدالتی نظیریں اس قسم کے فیصلہ سے بھری بڑی ہیں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے اب آتے ہیں تھوڑا سا ججمٹ کی طرف اور تھوڑا سا سینیریو کی طرف دیکھئے پاکستان کی تاریخ میں پلیٹیکلی بہت سارے ایسے فیصلے آئے جو آج تک عدالت کی تاریخ میں عدلیہ کی تاریخ میں کنٹروورشل ہیں جیسے جناب بھٹو صاحب کا جسے ہم کہتے ہیں یہ یوریشل مرڈر تھا لیکن اب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دعویٰ دو ایسے کنٹروورشل جنہیں ابھی کہا جا رہا ہے کہ ججمٹس آئی ہیں ایک جو آرمی چیف صاحب کی ریٹائرمنٹ سے متعلق تھا ایک جو ایکسینشن سے متعلق تھا ایک دوسرا جو ابھی جنرل پرویشل مرڈر صاحب کے تین نومبر دو ہزار ساتھ کا جو ایک تھا اس پہ آئے دیکھیں پہلے میں ایک کلیرٹی چاہوں گا اور ان اپنے نادان دوستوں سے جو کہ ہمیشہ غلط اچھے مواقع پہ غلط فیصلے کرتے ہیں غلط مواقع پہ اچھے فیصلے کرتے ہیں اور چاہوں گا کہ ادارے ان سے دور رہیں جو جو فتوہ فروش جیسے مولوی ہوتا ہے ایسے ہی اب قانون کے رکھوالے بھی قانون کے محافظ بھی سینئر قانون دان بان کر جو میڈیا کی زینت بنتے ہیں وہ حکومتوں کو اداروں کو غلط بشرے دیتے ہیں وہ اداروں کی لڑائی کروانا چاہتے ہیں میں ایزے پاکستانی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کسی ادارے کے لیے نہیں ہے کسی کی ہار اور جیت نہیں ہے یہ ایک آئینی اور قانونی فیصلہ ہے جس کے ججمن آنے کے بعد دیکھیں اس وقت آؤٹ گوئن چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کے بارے میں انتہائی نازیبہ اور انتہائی نامناسب الفاظ کا استعمال ہوا پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں اور اب جو جسٹس سیٹ وقار صاحب ہیں ان کے بارے میں شروع ہو گیا وہ پشاور آئی کورٹ کے جاجینسی میں اسے آپ نے شاید سننے نہیں ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کو اس سے زیادہ سے جیدہ بات بتاتا ہوں اب یہی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہی محترم جاج صاحب تھے جنہوں نے جب نواز شریف کے بارے میں فیصلہ دیا تھا تو اس وقت تو ہم نے بڑی دھمالیں ڈالی تھی اور کہا تھا کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے پوری قوم آج کیوں نہیں عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوتی پوری قوم اور دیکھیں نا فاظ چودری صاحب نے جو زبان درازی کی ہے وہ ویسے زبان درازی کے آدنی ہیں انہیں جو ہے لیکن وہ تو جو میری مبلغ رائے ہے اور میں ہائی کورٹ رپورٹنگ تقریباً دو دہائیاں کرتا رہا ہوں میری تو مبلغ رائے میں وہ سیدھی سیدھی کنٹیمٹ آف کورٹ ہے آپ نے بالکل صحیح کہا میں تھوڑا سا پہلے والی بات کو کنٹینڈی کروں کہ یہ کسی ادارے کے خلاف ججمنٹ نہیں ہے ایک ایڈویل کے خلاف ججمنٹ ہے اور ایک آئینی ججمنٹ ہے اس کے آپ کے اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں یہ اچھی اور بری ججمنٹ ہو سکتا ہے اس کے لفظوں کا چناو غلط ہو سکتا ہے کچھ لفظ غلط ہو سکتے ہیں اب وہ اپریٹیو پیرا نہیں ہے وہ ایک نوٹ ہے ایک جج صاحب کا اور جیسے کہ دو جج صاحبان نے ان سے اختلاف کیا ہے کہ آپ کی اس سے جو پیرا 66 ہے جس میں زیادہ تنقید کی جا رہی ہے پوری ججمنٹ کی بجائے ایک پیرے کو میرے خیال ہے کہ لے لینا کوئی اتنی وہ نہیں ہے یہ ریویو مناسب نہیں ہے چونکہ آپ ٹوٹیلٹی میں تو وہ ایک جاجمنٹ آگئی ہے دیکھئے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آئی ایس پی آر میں جنرل آسف زکر باجوہ صاحب کو کہ جس طرح انہوں نے نہیں یہ باجوہ نہیں ہے سوری یہ صرف آسف باجوہ صاحب اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو کہ جس طرح انہوں نے لفظوں کا چناو کیا ہے بڑے متانداز میں پریس کانفرنس کی بڑا اچھا لگا لیکن میں کنڈیم کرنا چاہوں گا اپنے حکومتی وزراء کو کہ جس انداز میں انہوں نے جز جز کی تصحیق کی ایسا نہیں ہوتا یہ کانٹمٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے اس سب آپ کو معلوم ہوگا کہ پریویس دور میں جب میاں نواز شریف صاحب کی ججمنٹ آئی تھی اس پر بھی کچھ وزراء نے کچھ ایمین ایز نے اور کچھ سینیٹر نے باچیت کی تھی اور پانچ پانچ سال کے لیے اپنے سیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے تھے اور یقینا جو فاج چودی صاحب ہیں ایک زمدار منسٹر ہیں اور لان ہوئیں گے ان پر زیادہ زمداریت ہوتی کورٹ کے سامنے آپ جب جاتے ہیں لان ہوئیں گے تو کورٹ کہتی ہے کہ ایک عام شخص اور آپ میں ڈیفرنٹ آپ لان ہوئیں گے تو میرا خیال ہے کہ انہیں بھی اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑے گا دوسری ہم بات یہ ہے کہ دیکھئے یہ ججمنٹ فینلیٹی نہیں ہے اس کے بعد سپریم پورٹ پاکستان ہے اس کے بعد پریزنٹ ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ جو پیرا سکٹی سکس ہے اسی بھی اوپر انسان نہیں کرنا چاہیے یقیناً اس میں جو سنتی سفے کی ججمنٹ ہے وہ غلط ہے پھر اس پہ اس پہ رجی صاحب ایک سو سٹھ سٹھ سفے کی ججمنٹ میں سے آپ ایک پیرا نکال کے لیکن یہ ہے کہ اس پہ ججمنٹ ہیں کہ اگر جو باڈی ہوتی ہے اس کی توہین نہیں کی جا سکتی سپریم پورٹ پاکستان کی بھی ہیں ہائی پورٹس بھی ہیں آپ کو یاد ہوگا دونوں طرف کی مل جائیں گی دونوں طرف کی مل جائیں گی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ زینب کیس میں جب یہ کیس لے کے جایا گیا تھا کہ اس کو اوپن پھانسی دی جائے لیکن کوٹس نے انتفاق نہیں کیا تھا میرا خیال ہے کہ یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور یہ ایک بھیک ججمنٹ ہے مشرف صاحب کو اپنا بالکل آرٹیکل ٹین اے کے ساتھ ملے گا لیکن اس کو ادارے کی لڑائی کبھی نہیں بنانی چاہیے جو کہ ہمارے نادان دوست بنا رہے ہیں یہ ہمارا ادار ہے ہمیں اس سے مبت ہے یہ سیولین والی بات نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو سیولین اور ہماری اسکر کے عادت ہینڈ ٹو ہینڈ شولڈر ٹو شولڈر فائٹ کرتی ہے اور یہ ثابت کیا ہے یہ ہمیں تفرقے میں نہیں جانا چاہیے ہمیں بڑا ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے نہیں سیولین بھئی سیولین والی بات نہیں ہے اور یہ ایک شخص کی بات ہے ادارے کی بات قطن نہیں ہے ادارے کی بات قطن نہیں ہے ممتاز بھٹی صاحب دن میڈیا گروپ کے اسلام آباد میں نمائندے بھی ہیں اور بیرو چیف بھی ہیں اور روزنما دن کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر بھی ہیں بھٹی صاحب آج کیا کہا انہوں نے اور اس کا پھر تیزیہ بھی فرمائیں کہ آپ اس کو کیسے فیل کیا آپ نے آپ اتنے عرصے سے ڈیفرنس ریپورٹنگ کر رہے دیکھیں اس میں جو سب سے اہم خبر ہے رضیان رجی صاحب وہ یہ ہے کہ سفارنی سٹاف جنرل کمرتی عویت باچوا نے امران خان سے بات کی ہے اور ان کو ادارے کے جو اس کے اوپر تفضات ہیں اور جو بھی ادارہ ضروری سمجھتا ہے اس حوالے سے کرنے کے لیے اس کے حوالے سے اگاہ کر دیا گیا ہے اس گورنمنٹ سیٹل گورنمنٹ کو آنونس در دیسیجن فیصلے کر لیے گئے ہیں فیصلوں کا جو ہے وہ آنونس کرنے کا استیار جو ہے یا جو فریضہ ہے وہ حکومت میں سر ایان دینا ہے وزریعظم اور جیسی خوارنی ستاف کی بات کیسے دوران جو پیٹ کیا گیا ہے اس کے آنونس میں کچھ شیئر میں ہو جائے گی اور رسین کا مظہرہ کیا آج کی سیٹل گورنمنٹ کے اندر بازیہ طور پر انہوں نے کہا کہ ایک ڈیزائن ہے دشمن نے ہر طریقے سے پاکستان کو عزمات کے دیکھ کی گیا پاکستان پر حملہ کیا گیا پاکستان جندر پہشت جدی جو ہے سپورٹ کیا گیا پھیلائی گئی پاکستان کو فینانشری جو ہے وہ نکرے لگانے کی کوشش کی گئی اور اس سے پہلے بھی اداروں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی لیکن ہر دفعہ دشمن کو اپنے عزم میں ناکامی ہوئی ہے اور اس مطبع بھی ناکامی ہوگی اب بازیہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ادارہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ادارہ بعد میں آتا ہے ملک پہلے آتا ہے کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو کہ جس سے ملک کے اندر عدم استحقام آئے اور دشمن کے عزم جا وہ پورے ہوں لیکن ساتھ باقی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو دشمن کے عزم ہیں وہ بھی پہچانتے ہیں اور جو اندرون ملک ان کے سہولتکار اور مددگار بیٹے ہوئے کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے علم میں ہے لیکن لارجر پکچر دیکھ رہے ہیں لارجر پکچر کو دیکھ کر ملک کی مفارت میں ہی پیس لے کیے جائیں گے فوری طور پر جو ایک باہر رومرنگ چال رہی تھی کہ کوئی رد عمل آئے گا اس کو مکمل طور پر آوائیڈ کیا گیا ہے اپنی کانسیسٹو اٹریس کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ افواجے پاکستان نے دہشت گتی خلاف قوم کی مدد سے ایک جنگ کی تھی اور قوم نے اور افواجے پاکستان نے قربانیاں اس یہ نہیں دیں کہ ملک کے اندر عدم استحقام ہو اور کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے عدم استحقام آئے پاکستان کو مستحقم کرنا ہے آگے لے کر چلنا ہے یہ وہ سیجمیٹی جو باہر پوجھ کی طرف سے دی گیا یہ اتیار میں جنرل آصف غفور نے جو وہ ایک پریس بریس کے اندر باہر پیاری کی ہے باٹس ایپ گروپوں پہ اس کانفرنس میں جتنا اتنا اس میں تین بجے سے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ وہ تین بجے کریں گے پھر چھ سوا چھ بجے ہوئی آگو شام میں تو باٹس ایپ گروپوں پہ افواؤں کا ایک بازار گرم تھا کہ جی میرے عظیم ہم بطنوں ہونے جا رہا ہے ظاہر ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد ان تمام افواؤں کے اوپر تو پانی پھر گیا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ بڑے عرصے سے دیکھتے رہے ہیں جو نورملی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے جو ان کا لہجہ ہوتا ہے آج میں اور پہلے والے لہجے میں کوئی فرق باڈی لینگویج میں کوئی فرق آپ کو نظر آیا دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اس فیصلے کے اندر کچھ دیکھیں کیونکہ فیصلہ پبلک راپٹی ہے اس کے اندر کچھ چیزیں جو آئی ہیں اس میں یقیناً عام پاکستانی بھی اس کے اوپر نہ صرف حیران ہوا ہے بلکہ پرشان بھی ہوا ہے پاکستان کی عدالتی عریف کے اندر ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی جو کچھ لکھا گیا ہے اس فیصلے کے اندر بالخصوص جو ایک پیرا لکھا گیا ہے 66 اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اور اگر قانونی اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس میں ابھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی عدالتی فیصلے کے اندر یہ سین بس لگائے جائیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو یہ کرتے ہیں یا پھر یہ نہ ہوا یہ ڈیس پلائنٹی آپ نے لکھتے ہیں سموز سے لکھ دیتے ہیں میکسیمم قانونی زبان میں میں بات کر رہا ہوں میں جس پہ نہیں جارا جو انہوں نے لکھا ہے لیکن اس کے ساتھ جو مسالے لگائے گئے ہیں تھوڑی سی اس سے اوپر جو ریزائنمنٹ عام آدری میں بھی ہے وہ ادارے کے اندر بھی ہے لیکن آج جو پریس کمسی جو بڑی انہوں نے کمپوزڈ لینگویج اور کمپوزڈ ورڈنگ اور کمپوزڈ بارڈی لینگویج کے ساتھ کی ہے باقی اگر آپ کہیں گے اس اوپر یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر کنسرنز ہیں ہر پتہ کے اوپر ہیں پبلک کلیس ہیں پرویز مشرف نے غلط کیا صحیح کیا ان سارے فیصلہ جو ہے جسٹیس کیشنز کیا ہیں یہ ایک الیک بحث ہے لیکن جس طریقے سے علامتی طور پر کیونکہ اس وقت جیپ آرمی ساتھ سے جنرل پرلیز مشرف جامل نے یہ ساتھلا کیا تھا ایک کام کیا تھا تو علامتی طور پر یہ ایک الارمنگ تیرا گراب ساتھ اور اس کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کا یہ مناسب نہیں قانون کے اندر اور مذہب کے اندر کئی طور کسی طور اس کو مناسب نہیں کہا جا سکتا بالکل ٹھیک ہے جنرل حمید گل سے لے کے اپنا بھٹی صاحب میجر تارک صاحب تک میرے جو دوست ہیں ان سب تک مجھے تو مشرف صاحب کے بارے میں جتنی غلط باتیں تھی نا وہ ان لوگوں نے بتائی ہیں مجھے تو میرے پاس تو کوئی سورچ نہیں تھا کہ مشرف صاحب کی کسی بھی غلط عرقت یا بادعمالی کے بارے میں میرے پاس کوئی ڈریکٹ انفرمیشن ہوں لیکن اب اب میں ان لوگوں کو کیا کہوں میں تو ان کو بھی ڈنائے کروں گا تو قابل زدنی گردن زدنی ٹھہروں گا لیکن یہ جو اس وقت ایک اتنے بڑے فیصلے میں سے ایک پیرا جو ہے وہ قابل اتراز ہے نا باقی پہ تو کوئی اتراز نہیں ہے نا دیکھیں میرے جو دوست ہیں سینئر دوست ہیں وہ دوپیر سے ایک عرستو کوئی بناوا ہے کوئی فلاتون ہے میڈیا پہ ہم ہم ججمنٹل ہوئے میں میڈیا کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے ایک فیصلہ آتا ہے وہ اتنے سارے اس میں پیرا گرافز ہیں ہم ایک پیرے کے اوپر اس کو رغڑنا شروع کر دیا ہے اور ابھی جب آپ کے پاس اپیل کے حق موجود ہیں آگے جانے کے فورمز موجود ہیں اور وہ ہو جائے گا سیری سی بات ہے اب اس میں کچھ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے قانون کے جو طالب علم ہیں ان کو یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے ہمیں دیکھیں میں قانون کا طالب علم رہا ہوا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس طرح اس کو پریکٹس نہیں کیا جس طرح روز یہ آئینی ماہر ہیں وہ کرتے ہیں لیکن آپ دوپیر سے دیکھ لیں میں نے چینلز میں دیکھ رہا تھا مختلف بڑے چینلز بھی اور چھوٹے بھی ان کو کہتے ہیں آئینی ماہر غیر آئینی رائے اچھا آئینی ماہر غیر آئینی رائے اب وہ ججمنٹس دے رہے ہیں کہ جی اس پہ یہ ہو گیا اس طرح یہ ہو گیا اداروں کی لڑائی شروع ہو گئی ہے یہ کر دیا کسی ادارہ کوئی ادارے کے ساتھ لڑنے نہیں جا رہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے بہت ہی اچھے مناسب الفاظ استعمال کیے انہوں نے اپنی پوری پریس کانفرنس میں ان کی بڈی لینگویج بڑی کمپوز کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ لگے کہ یہ لڑائی شروع ہو گئی یا یہ کوئی ریاکشن ہے یا کوئی ریاکشن ہے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ایک فیصلہ آیا ہے اتراز کرنا انسان کا حق ہے آئینی حق ہے ان کا اگر یہ فیصلہ آئینی اور قانونی ہے تو آئینی اور قانونی حق مجھے بھی ہے کہ میں اس فیصلے پر اختلاف کروں یا میں اس کو سٹ کر لوں اب ایک پیرہ ہم نے اٹھایا ہے ہم اس کو رگڑ دے جا رہے ہیں پچھلے چار گھنٹے سے پوری قوم ایک ہجانی کیفیت میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں ہو کیا کیا ہے ایک فیصلہ دیکھیں جب نیچے سیول کوٹ میں فیصلہ آتا ہے اس کے اوپر دوسرا کوٹ آ جاتا ہے پھر ہائی کوٹ آ جاتا ہے پھر اس کے اوپر کوٹ آ جاتا ہے پھر اور کوٹس ہوتے ہیں فورمز ہیں اس میں کل میں سن رہا تھا رات کو ایک جنرل صاحب ریٹائر جنرل صاحب بڑا اچھا انہوں نے بات کی کہ بھائی اس میں پریشان ہونے کی ضرورتی نہیں ہے سیدھا جنرل اپنا صدر پاکستان کے ایک درخواست دیں وہ اس کو اڑا دیں گے اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہم یہ سوچ لینا چاہیے ہمیں کہ اب ہم کٹیلر پر نہیں ہیں اور نہ صرف فیصلہ اڑائیں گے بلکہ دانت میں درد کی دوائی مفت بھی دیں گے ساتھ جی ظاہر ہے وہ علاج کرتے ہیں تو ابھی ہم نے ایک قسم کی دارہ جاتی لڑائی بنا آنے کی پوری ہم نے کوشش کی تین مجھ سے لے کے اب تک جو کہ غلط بات ہے اس پر پانی تو ڈیل دیا نا اس پر تو بقاعدہ گرم گرم پانی ڈال ہے ڈیل ڈال دیا جو سعودی عرب سے آیا اور کچھ ملیشیا سے پاہ مول آیا وہ بھی ہم نے ڈال دیا نہیں ہم نے میڈیا نے ڈالا ہے لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو اس پر پانی پیٹ دیا دیکھیں کوئی میں کہنے لگا تھا چلے جایا جائے اس کو بلکل ایسے ہی ہے کہ آپ دو اس فورم موجود ہیں آپ کیوں نہیں جا رہے ہم نے وویلا کرنا شروع کر دیا ہم نے ابھی تک تھوڑا سا ٹھنڈا دماغ اپنا گھر کر لیں اور تھوڑا سا حوصلہ کر لیں تو ہم کل پیویل دائر کر دیں پٹی صاحب عادت پئی ہوئی ہے نا پٹی صاحب ہمیں گرم کھانے کی عادت جب گرم کھاتے ہیں تو ہم اکثر مو جلا دیں اس وقت مو دوسی طرف ہوتا ہے نا میں بڑی صحیح اچھی بات ہے نا دیکھیں اگر کوئی فوجداری اچھا فوجداری وکیل ہو سیشن کوٹ کا تو یہ اس جو پرویز مشرف صاحب پر جو مقدمہ تھا اس کو یوں اڑا کے بار پھینکے اور میں یہ حیران ہوں کہ جن لوگوں نے مشرف صاحب کا کیس کو سیاسی طور پر لڑا ہمارے جس میں انور اٹوری جنرل شامل ہیں ہمارے لوگ نسٹر شامل ہیں ہمارے یہ جو فوجداری صاحب کے بھائی صاحب شامل ہیں جنہوں نے اس کیس کا بیڑا غرق کیا اور اس کیس میں کوئی جان نہیں وہ اس لیے کہ 2009 میں ججز کو اٹانے کا ایک طریقہ کار موجود ہے اگر ان کو اپنے غیرانی طریقے سے اٹھائے ہیں تو اس کی موت صاحب موت میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے میں حالانکہ جونئر ہوں میں لوگ کا ایک سٹوڈن ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی صاحب موت نہیں ہے جس طرح یہ ہمارے منسٹر پریٹینڈ کر رہے ہیں اور حمایت دلا رہے ہیں یہ حمایت نہیں دلا رہے ہیں یہ جلتی پر پیل پھینک رہے ہیں ملک کے لیے یہ چیزیں نقصان دیوتی ہیں حکومت پارٹی بن جائے حکومت کو چاہیے اور خاص طور پر ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ عبداللہ ملک صاحب کو ہائر کریں اپنا اس کیس کو پلیٹ کرنے کے لیے یہ صحیح سٹی بات ہے یہ اس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگوہ پہ جاری رکھنی ہے کوشش کریں کہ سنجیدہ موضوع ہے ذرا تھوڑا سا اس کو لائٹ سا بھی رکھیں پروگرام میں فی الحال وقت ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک دفعہ خوش آمدید پھر کہتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آج جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے جسٹس وقار احمد سیٹ کی سربراہی میں بنی خصوصی عدالت کی طرف سے جس کے اندر انہوں نے جو ہے پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے اور شاہد کریم صاحب نے جسٹس شاہد کریم صاحب نے بائر دوئے جب ہم رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو جسٹس شاہد کریم صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے تھے اور یہ بھی ایک جسٹس فضل کریم صاحب ایک ہوتے تھے ان کے سابدادے ہیں اور بہت پرینسپلڈ فیملی ہے جب تک ان کے والد صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں یہ کبھی لاہور ہائی کورٹ میں کسی کیس میں اپیئر نہیں ہوئے جب تک کہ ابباجی پھر چلے گئے تو وہ اس کے بعد انہوں نے اپنی شروع کی پرنسپل آدمی ہے بہت کمپیٹنٹ جاتے سمجھے جاتے ہیں اور اب ماشاءاللہ وہاں پہ ہیں برگیری صاحب یہ جو ہے اس وقت صورتحال جس طرح ڈسپلی کیا جا رہا ہے اور جس طرح یہ صورتحال ہے اصل میں مستقبل کی کوئی امید کی کرنگ دکھائیں ہمیں اتراز تو ہو گیا ہمیں دکھ بھی ہو گیا لیکن اس میں سے پوزیٹیوٹی سر نکالیں کسی طرح سے بات ہری ہے کہ اگر آپ دیکھیں اگر ہم چاروں مارشلوات دیکھیں انفورسنیٹلی پاکستان میں یہ بہت ہی ایک دکھ دینے والا حصہ ہے ہماری اس تاریخ کا تو ان چاروں مارشلوات میں جو قدریں مشترک ہیں نا وہ ہیں کہ تین بیسک پارٹیز ہیں جو انوالب ہوتی ہیں ایک وہ فوجی جو ٹیک آور کرتے ہیں ایک وہ بہت تھوڑی سی ہوتی ہیں ایک وہ جوڈیشری جو اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہے اور جنرل برمیش شرف کے معاملے میں تو کونسٹیوشن کومنٹ کرنے کی تاکت بھی دی اور اشارت حسن خواہ سب زندہ ہیں اور تیسری پارٹی ہے جو کہ پولیٹیشنز کی ہے جو اس ملیٹری گورمنٹ کو لیجیٹیمیسی دیتے ہیں اور اس کو ایک سیویلین فیس دیتے ہیں اور اس کو قابل قبول بناتے ہیں ڈومیسٹیکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی اب یہ تین پارٹی ہیں اسکندر ابھی جو میں بات آپ سے بریک میں بھی کر رہا تھا کہ کچھ ٹرمز ہیں ایسی جن کی ڈیفینیشن بہت ضروری ہے بیٹرز جی ان تین میں سے ایک تو ہو گیا مجرم جس نے کام کیا باقی دو کیا بیٹر بھی تو ہیں نا بیٹرز بھی تو ہیں بلکل نہیں یہ جو میں جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں جس نے ویلیڈیٹ کیا اس کام کو اور ان پولیٹیشن کی بات کر رہا ہوں جو اس کو لیجٹیمائز کر رہے ہیں جو اس کے ساتھ جائن کرتے ہیں جو اس کے ساتھ جائن کر رہے ہیں یہ تو پتہ پھر جہاں پہ ہمیں ایڈرز اور ایڈرز کی دیفینیشن تشریح کرنی چاہیے بلکلی سوال تو پوچھنا چاہیے بلکل ملک صاحب سے لیکن یہی بات ہم لے کے پہلے گئے تھے نا سپریم کورٹ میں اور جو آرگوئنگ چیف جسٹس ہیں شاید انہی کی سربراہی میں میں آپ کی بات سمجھ گئے ہوں اگر اس کو اس کو کہا تھا کہ واحد مشرف صاحب کا سور بار ہے اسی بات کا جواب دیئے تو یہ جو برگلیر صاحب اور آپ کا جملہ اچھا لیجسلیٹر خوبصورت ہو جائے گا دیکھئے مشرف صاحب کی جو سب سے بڑی پلی تھی وہ یہی تھی کہ میں اکیلہ نہیں تھا میرے ساتھ اور بھی جو لوگ تھے ان کو کیوں نہیں شامل تفتیج جو ظاہر ہے یہ جو ریفرنس ہے یہ جو کبلینٹ تھی یہ فیڈریشن نے کی تھی اس کے جولہ نے کی تھی چونکہ بغاوت کا جب مقدمہ ہوتے تھے ریاست اس کی وہ کرتی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ صرف یہ میرے لیے کیوں کیا گیا تھا خصوصی طور پر اور جو باقی ایبیٹمنٹ کرنے والے تھے اور لوگ شامل تھے میرے میں ساتھ کور کمانڈر بھی ہوں گے پرائم میرسٹر بھی ہوگا اس وقت لاب میرسٹر بھی ہوگا اس وقت کی آدھی کبینہ بھی موجود تھی تو پھر ان کو بھی ٹرائل ہونا چاہیئے تھا یہ پوائنٹ ویلیڈ ہے اس میں کوئی شاکر نہیں ہے کہ اس چیز کو اب یہی پوائنٹ پر رضی صاحب گورنمنٹ لے کے گئی تھی کہ اب اس وقت ہم ہیں پروسیکیوٹر تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو کمپلینٹ تھی اس میں امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور عدالت نے ہمیں امینڈمنٹ کرنے کی جازت نہیں دی اپیل کا ایک پوائنٹ تو بنے گا نا بنے گا دوسرا جو ایک لفظ ہے جس کی ڈیفنیشن اور تشری بہت ضروری ہے وہ ہے ٹریزن ٹھیک ہے اب آپ ظاہرے ہمیں اسے بقاعدہ پھر اس کے وہ لے کے آرہا چاہیے اب میں آپ کی پہلے سوال پہ آتا ہوں کہ امید کی کرن کہاں پہ آئی ہے ہمیں جائے یہ کہ آرمی پرائیم میریسٹر آفیس کیف جسٹس آف پاکستان یہ ایک کمیٹی بنائیں جو کہ تمام مارشل لوج کو سٹڈی کریں وہ دیکھیں وجوہات جن کی بنا پہ مارشل لوج لگے وہ روپ ہولز دیکھیں جن کے تھو یہ مارشل لوج لگا اور وہ قانونی کاروائیاں کریں کہ ان روپ ہولز کو بند کیا جائے تاکہ آئندہ یہ مارشل لوج نہ لگیں اور دوسری بات یہ کہ جتنے بھی کونسٹیوشن میں خاص طور پر آرٹیکل سکس کے اندر اس کسیم کی ٹرمز ہیں اور فریزز ہیں ان کی تشریح کریں ان کو کلیر کٹ کریں اور اس کو انٹرپریٹیشن کے اوپر نہ چھوڑیں ایک جج ایک طرح سے انٹرپریٹ کرے گا دوسرا جج جوسری طرح سے انٹرپریٹ کرے گا تو میرے خیال میں جب یہ ایک ایک ایکسرسائز میں سے گزریں تو پاکستان کے جب یہ تمام جو ہرڈلز ہیں پاکستان کے سمود رننگ کے اندر جب یہ سب ہٹ جائیں گے تو نہ ہی صرف یہ کہ مارشل لوج کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے آنے کے پاکستان کی سویلین سپریمیسی صحیح طور پر آئے گی وجود میں اور پاکستان ترکی کی طرف جائے گا اور یقیناً جائے گا میرے خیال میں اب یہ ایک چیلنج ہے اس کو بھی ہمیں ایک اس کو پدارہ جاتی طور پر اس چیلنج کو اپرچنیٹی میں کنورٹ کرنا چاہیے عبداللہ ملک صاحب کوئی رے آف ہو اپنے رجی صاحب بڑی اچھا اچھا کوئی کسٹن پوچھا ہے دیکھئے اس ججمنٹ کی میرٹس اور دی میرٹس اپنی جگہ اور یقیناً یہ ججمنٹ فینیلٹی نہیں لے گی اس میں بہت سارے لوپس ہو لیں لیکن ایک اچھی جو چیز ہوئی ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک آئینی ڈیبیٹ ٹریک آرڈمی اور پار کی جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس سے بہت سارے مسئل حل ہو جائیں گے میشہ میشہ کے لیے اور جو میرے خیال ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے یہ اتنا واضح جامعہ آئین ہے کہ اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو ہمیں میرے خیال اداروں میں ٹکراؤں کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف بات اس بات کی ہے کہ ہر ادارہ اپنے اپنے پیرامیٹرز میں جب کام کرے گا اگزیکٹو اپنی جگہ جریشریہ اپنی جگہ ہمارے ادارے اپنی جگہ ہماری پارلیمان اپنی جگہ اور اگر ہم پارلیمان کی سپر میسی کو مان لیتے ہیں اور یہی میرے خیال ہے کہ ہمارے ملک کو متحد رکھنے کہا کہ واحد منبع ہے انیس سو تیتر قائن اور اس میں اتنی لیکن اس کے لیے ایسی حکومت نہیں چاہیے اس کے لیے ویسی حکومت چاہیے جنہوں نے کانسٹیٹویشن تشکیل دیا تھا وہ کانسٹیٹویشن کو بچانے والے ہیں امپلیمنٹ کرنے والے ہیں کانسٹیٹویشن توڑنے والی موجودہ حکومت ہے آپ دیکھیں نا جس طرح یہ داروں کو لڑوا رہے ہیں یہ ٹھنڈی بیس ہے یہ معاملے کو سلجھانے والی ہے یہ آئینی ڈیبیٹ ہے اور آپ کے پاس جب دیکھیں نا بھٹی صاحب نے جس طرح کہا کہ جب کوئی ایک کوٹ فیصلہ دے دیتی ہے تو اکیوز جو ہوتا ہے جو ملزم ہو جاتا ہے مجرم بن جاتا ہے تو اس کے پاس اس کے پاس اس کا آئینی حق ہوتا ہے جو اگلے فورم پہ جا کے اپیل کر سکے اس کے بہت سارے جو باتیں اب ڈیبیٹ ہو رہی ہیں اس ججمنٹ پہ دیکھیں جب کوٹ بھی یہ چیزیں ڈیبیٹ ہو رہی تھے وہ اس وقت یہ چیزیں ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھیں یہ آفٹر ججمنٹ ہو رہی ہیں ہم ججمنٹ کے جو اورجنیلٹی ہے جا اس کے اپریٹر پارٹس ہیں ان پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہیں ہم ججز کے کنڈیکٹ پہ بات کر رہے ہیں جو کہ آئین کے آرٹیکل سکسی سکسی سکس میں کنٹیمٹ اف کوٹ ہے اور یہ جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں سب جرس میٹر پہ بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ججز کا کنڈیکٹ ہو سکتا ججز کا کنڈیکٹ چیز کہ پارلیمان کے فلور پہ بھی نہیں ڈیبیٹ ہو سکتا نہ ججز کا اور نہ ہمارے مقتدداروں کا تو میرا خیال ہے کہ اس میں ویف آرورٹ یہی ہے کہ ہمیں اب آئین اور کانون سے سیکھنا چاہیے اور جو جورسٹ ہیں اور جو ملک کے اچھے پارلیمنٹیرین ہیں انہیں مل بیٹھ کر اب ایک آئینی پار اور جو اداروں کی اور جو بھی ہے اس پر ایک ویف آرورٹ نکال لینا چاہیے تاکہ ہمیشہ مہشہ کے لیے ممتاز بٹی صاحب ایک تو پوزیٹیوٹی اس میں سے یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پر کوئی کومنٹ نہیں کیا اور انہوں نے کہا جی سیول حکومت ہم نے اپنے کنسرن ان کو کمیونکیٹ کر دی ہیں اور وہ آپ سے بات کریں گے اس کے اوپر کوئی اور پوزیٹیو ایسپیکٹ بھی نکالیں بہت سارا خاص طور پر انہوں کی آواز سننے کے لیے بچین تھے اور اپنی گاڑیوں میں پٹرول بھی ڈلوالیا تھا انہوں نے اور شیروانی کو بھی جھاڑ لیا تھا کہ اسلام آباد جانا ہے ان کی امیدوں پر بھی پانی پھر گیا یہ پوزیٹیو بات ہیں تو میں ایسا مجھ پایا ہوں آپ بتائیے کوئی اور پوزیٹیو بات ہو فیوچریسٹک حوالے سے دیکھیں رضاں صاحب جو پوری پریسٹنسہ اس کا جو لبے لباب ہے اس نے بڑا کلیئر کہا گیا ہے یہ فیصلہ قانون سے بلکل ہٹ کر دیا گیا ہے اور ایک جو سمجھ آتی ہے وہ کلیئر کٹ الفاظ میں کہا بھی کیا ہے کہ ایک سازش کی جا رہی ہے افواج پاکستان کے خلانہ کو اور انفطوص دیزائن کے ساتھ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور مجھ سے باہر بیٹھا گوا دشمن پاکستان کے اندر انتشار خلانا چاہتا ہے اور ہمیں آپس میں لڑا کر اس کے بعد وار کرنا چاہتا ہے یہ بڑا اپنے اندر ایک واضح پیغام رکھتا ہے کہ اس وقت ہمیں جسیتی کی ضرورت ہے پاکستان کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے لیکن جہاں پہ جس نے بھی اگر اپنے اسے قانون سے یا آئین سے تجاوز کیا وہ کوئی بھی ہو اس کی پکڑ تو ہونی چاہیے اگر کوئی بیروگیٹری ورڈز آئے ہیں قانون اور آئین سے آٹھ کے جسیئن کے اندر بھی تو عدلیہ بیٹھی ہے سپریم جوڈی سیل کانسل ہے وہ دیکھے کہ اس کے کسی جاج نے اگر غلط کیا ہے تو حکومت فارورٹ کرے اور وہ اس کو دیکھ لیں کہ یہ کیا ہو لیکن جو انتشار کی صورتحال ہیں وہ پیدا نہیں ہونے دی جائے گی یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ انتشار کی صورتحال ملک کے اندر کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور قوم نے قربانیاں دی ہیں واجب پاستان نے قربانیاں دی ہیں سٹیبلائزیشن کے لیے اتم سہکام کے لیے نہیں دی ہیں تو اسے آپ کو یہ تو واضح اندیا ملتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہونے جا رہی جسے تسادم کی راہ نکلتی ہو بات کی یہ ہے کہ دیکھیں اپنی ڈومین کے اندر اپنی اپنی مطلب دیکھیں ایک فیصلہ آیا ہے بہت سارے لوگ اس کے حد میں ڈلائل دیں گے بہت سارے اس کے خلاف ڈلائل دیں گے میں ہوں جنرلیسٹوں میں سے ہوں جن کے اوپر پہلے ہی مہینے کے اندر اپنی 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 دارہ جویں وچارف صاحب کے دیکھوئر کے بعد لیکن اگر مہینے آپ میری رائے پوچھیں تو میں سمیончے سمجھ چاہوں کہ جن لوگوں نے ہوت لیے جن لوگوں نے اسے ہوتے لیے جن لوگوں نے پوری کیومنیٹی نے اس کو اس وقت سپورٹ کیا ایک واضح میجاریٹی اس طرح کے اندر جو کہ مکانیاں بانٹ رہی تھی اور اس نے ایک پولٹیکل سیٹ اپ بنایا پھر نو لیڈ نے اس کے ساتھ ہوتی کے تحت مائدے کیے پھر بعد میں ایمرجنسی آگئی جس کی ویڈل انٹیننٹی کا مسئلہ ہے جس اوپر یہ فیصلہ بھی آیا ہے تو ان سارے ایک تسلسل میں سارے کو دیکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ آج یہ کہیں کہ اکیلا پرویز بجرم فور جو ہے وہ وردار تھا اگر آپ جس بھی اینڈل سے دیکھیں اگریا کے سیسلے کو تو اس میں کچھ چیزیں تو کانٹینٹ سے بلکل واضح ہیں اس طرح سے اس میں سے ازار نکلتا ہے مناسب نہیں بٹی صاحب بٹی صاحب کے لیے ایڈ کر دوں ڈیبیٹ کے لیے دیکھیں اب یہ بھی ٹی وی پر ڈیبیٹ چال رہی ہے کہ مشرف صاحب نے تو درجن بھار ججز کو گھار بیجا تھا افتغار چودی صاحب نے ایک دو دو ججز کو گھر بیجا تھا تو کیا پھر وہ بھی آئینی غیر آئینی نہیں وہ تمہیں چال رہی ہے ڈیبیٹ چال رہی ہے میں نہیں کہہ رہا ایک ڈیبیٹ ہے نا وہ کر رہے ہیں مرحبان قادر صاحب جیسے دوست کر رہے ہیں سر میں اس میں ایڈ کرتا چلوں پھر ارسلان بٹی صاحب کو طرف چلتے ہیں وہ تو وہ تھے نا جنہوں نے ایپی سیو کے تحالف اٹھایا تھا کئی ایسے بھی اس وقت سپریم کورٹ میں عالی عودوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ڈوگر صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں تھے اور ادھر بھی رابطے میں تھے اور اس وقت بھی وہ ہر جگہ پر رابطے میں ہیں اس کو اسی پیرائے میں لینا چاہیے اور ان کی جاجمنٹس جو ہیں وہ بولتی ہیں اس بات کو وہ بھی رابطے میں ہیں بٹی صاحب رجی صاحب اس میں جو ہے نا ایک تو میں تھوڑا سا دوسری طرف جاؤں گا اس سارے مسئلے کے بعد جو ہے نا ایک تو جو جوتشی آگئے ہیں نا ہاں جوتشی ہاں جی شیخ رشید جیسے کہ نومبر میں یہ ہو جائے گا اسمبر میں یہ ہو جائے گا نومبر میں تو شیخ رشید نے بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملہ ہونے کی بات کہی نومبر پورا لنگ گیا شیخ رشید صاحب ہاں ٹرین دو کے ایکسیڈنٹ دو تین ضرور ہو گئے ہاں جی میں یہی اتری آ رہا تھا کہ وہ اپنا کم از کام اس کے بارے میں بلکہ ہمارے ادارے ہیں آپ کو یاد نہیں ہے ان کا کال جو انہوں نے جی پیو چوک میں کھڑے ہو کے کہا تھا نکلو مارو مر جاؤ آگ لگا دو تو وہ اپنے موں سے آج کل آگ لگا لیں نہیں وہ ٹھیک ہے لگے بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ آپ یہ کم از کم یہ کام چھوڑ دیں تو 50% جو آپ پی ٹی وی لگا کے دیکھیں کتنا مزیدار کام ہو رہا ہے کتنا سکون ہے سکون ہوتا ہے آپ کم از کم چلیں سارا دن نہ دیکھیں کم از کم پانچ منٹ کے لیے تو اپنی زمان بندی کر لیں فیصلہ آیا ہے آپ نے اس کے اوپر شروع کر دیا کومنٹس کرنا اور خدا رہا کم از کم آپ ان اداروں کو تو چھوڑ دیں بخش دیں جو ادارے ہمارے ملک کے لیے فلاہ کے لیے کام کر رہے ہیں جن کی ذمہ داری ہے ہماری پروٹیکشن کی آپ ان کو بھی نہیں کئی دفعہ چھوڑتے اب ہمیں پتا ہے کہ وہ بلکل ان کا ساتھ دیں گے سارا وہ دے بھی رہے ہیں دیتے بھی رہے ہیں ماضی میں بھی اب وہ ہی لوگ ہیں لیکن ان اداروں کے نام کے اپنا لوچ فرائی کرنا جو ہے نا وہ ہی کہہ رہا ہوں جوتش جوتش آگیا جو ہے نا وہ اگلے مستقبل بھائی آپ ریلوے کا مستقبل ٹھیک کر رہے ہیں اب ان باتوں کو چھوڑ دیں اب دوسری بات جو اصل بات ہے کہ آج اب کیا اس فیصلے کے بعد اس فیصلے کے بعد ایک بات بڑی واضح ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ڈیوائیڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا وہ نہیں بان سکتی ہم اکٹھے ہیں اکٹھے ہی رہنا ہے ہم نے ہم نے جب بھی کوئی مسئلہ قومی مسئلہ آیا نا ہم سارے اکٹھے ہو گئے ہیں چاہے ہم مسلم لیگ نون میں ہیں چاہے ہم پاکستان مسلم لیگ میں ہیں چاہے ہم پاکستان بیبلز پارٹی میں ہیں چاہے ہم جیوائی فیصلے ہیں یا ہم کسی اور جماعت سے ہیں ہم نے سب نے اکٹھے ہونا ہے اور بالاخر پاکستان کے نام پہ اکٹھے ہونا ہے اور ہم اکٹھے بھی ہیں لیکن ہمارے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم تھوڑا سا جو ہے نا اپنا جو منجن آئی ہے چورن ہے نا وہ کئی اور جا کے پیچھ لیں ضروری ہے کہ قوم کو ہجان میں مبتلا کرنا ہے اگر کوئی چیز اچھی ہوتی ہے ہم اس کے اوپر بھی جو ہے کرٹیسائز کرتے ہیں آج پاکستان مسلم لیگ نون کہاں ہیں انہوں نے کوئی کومنٹ کسی بندے نے نہیں دیا وہ تھوڑے سے پیچھ ہر گئے اور ان کے اوپر تنقید بھی ہوئی ہے تنقید ہوئی ہے میری ایک سینئر رانوما سے بات ہوئی ہے میں نے کال کیا تو وہ کہہ رہے جی کہ میں موٹروے سے اسلام بات جا رہا ہوں میں نے کہا جی اچھا میاں نواز شریف نے جو بنائی تھی کہتے ہیں نہیں یار یہ پاکستان کی ملکی ہے مجھے خوش ہوئی ان کی بات سن کے کہ انہوں نے آج میاں نواز شریف کا نام نہیں لیا میں نے انہیں فیصلے پہ پوچھا تو مجھے ان کا یہ جواب تھا کہ یار اس پہ ہم آلیڈی بات کر چکے ہیں لیکن مجھے اترازات بھی ہیں مدعی تو وہی تھے اس میں مدعی وہی تھے لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو کہنا تھا ہم نے کہہ دیا ہے ہم اس پہ موطات ہیں اب یہ جو تو ہم نے اداروں کو لڑانا نہیں ہے ہم اسی ادارے میں بیٹھے ہوئے اسی ادارے کے خلاف کام کریں گے تو بڑا مسئل آ جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہید رفکار ریپورٹو صاحب کی حکومت کو گھر بیجا گیا تھا تو اس حکومت کے بینیفیشری کون تھے نواز شریف صاحب تھے نا ایک آئین توڑنے میں تو ان کا بھی ایک کردار ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا نواز شریف صاحب تو ایٹی ٹو میں انٹر ہوتے ہیں اس سے پہلے وہ بینیفیشری تھے ایٹی ٹائیڈ میں جب وہ آئے آئے جنیجو صاحب کے دور میں ان کی سادش تو نہیں ہے لیکن بات اس میں یہ ہے آئی جی آئی جب آگے یہ تو بینیزیر گھٹو نے بھی مشرف صاحب کو ویلکم کیا تھا آج میں یہ کہنا چاہوں گا میرا جو کمیٹ ہے اس بات پر اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ریکنسلیشن کی ضرورت ہے وہ ٹھیک ہے اب تو بہت زیادہ ضروری ہے عبداللہ ملک صاحب بلکل آپ نے ٹھیک ہے آخری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک چیزوں کو ہر چیز کے ہر ادارے کی جو ڈیفینیشن ہے نا اس کو بڑا کلیر کار دے تاکہ جو عبداللہ ملک صاحب نے بھی کہا آپ ڈیفائن کر دیں اب ہم غدار کو کہتے ہیں جی غدار ہے بس غدار ہے جی یہ نہیں پتا کیا کیا اس نے بھائی اگر انہوں نے غلط کام کیا ہم اس کے اوپر اڈورس کر رہے ہیں ہم ایک چیز کو غلط کو دو غلط کر رہے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ two wrongs makes one plus یہ ہے one right یہ نہیں ہوگا آپ نے جو کرنا ہے جو کہنا ہے کم از کم سوچ سمجھ کر کہیں اور جو ہمارے حکومتی افلاتون اور ارستو بیٹھے ہیں کہ آپ کو آج موو کر رہے ہیں خدارہ جس طرح آپ نے بتایا کہ جی اس کو روک دیں تو بھائی پہلے دن کیا بیماری پڑی ان کو بلکل ٹھیک اتنی سردی اس وقت نہیں تھی بیٹھے کام کر رہے ہوتے تھے دو ازار دو میں جب خاک سار کے خلاف مشرف صاحب نے غداری کا الزام لگایا اور ہائی کوٹ کے اندر ریفرنس آیا اور وہ ریفرنس چھ سال چلا اور پھر بغیر فیصلے کے واپس لے لیا کیانی صاحب کے آنے کے بعد ادارے نے اس وقت مجھے بھی بہت دکھ ہوا تھا اور میں بھی بہت رویا تھا اور اتنی تکلیف مجھے پتا ہے میں آج اس فیصلے سے کوئی قطر خوش نہیں ہوا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے کتنی تکلیف ہوتی ہے اور بندہ جو ہے وہ پھر رضائی میں مو دے کے روتا ہے آج کل ویسے بھی رضائی میں مو دے کے سونے کے دن ہیں تھنڈ بڑی پار رہی ہے کل پھر آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے جی نئی خبروں تفسروں اور تفسرہ نگاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ تعالی